دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اور ایکٹیو بلیڈر کیا ہوتا ہے یعنی بار بار پیشاب آنا کیا ہوتا ہے حساس مسانے کی کمزوری کا مرض نوجوانوں بھوڑوں اور زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے مسانے کی کمزوری کی وجہ سے پٹو کی مسلسل حرکت میں شدید حاجت کا ہونا جس پر آپ کابو نہیں کر سکتے اسے اور ایکٹیو بلیڈر کہا جاتا ہے دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور ساتھ میں بل کا آئیکن بھی دبائے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکے اور ایکٹیو بلیڈر کی علامات میں دن میں آٹھ بار سے زیادہ پیشاب کا شدت سے آنا رات کو بار بار پیشاب کا آنا بے اختیار طور پر پیشاب کا اخراج ہونا اور تکاوٹ بحسوس ہونا شامل ہے اس کے علاوہ اور ایکٹیو بلیڈر کے وجوہات کیا ہے تو اور ایکٹیو بلیڈر کے وجوہات میں گردے میں پتری یا انفکشن کا ہونا شامل ہے اس کے علاوہ بچے کی پیدائش کے دوران عورت کو بار بار پیشاب کا آنا مسانے کے مخصوص پٹو کا کمزور ہونا یا ذہنی دباؤ یا پریشانی اور ایکٹیو بلیڈر کے وجوہات میں شامل ہے اس کے علاوہ یورالوجس یہ بھی کہتے ہیں کہ پراسٹیٹ بھی اور ایکٹیو بلیڈر کا سب سے بڑا سبب ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں یہ سارے وجوہات نہ بھی ہو پھر بھی اسے اور ایکٹیو بلیڈر کی بیماری ہوتی ہے اور ایکٹیو بلیڈر کے علاج اس کی سبب معلوم کرنے پر کیا جاتا ہے لیکن عام طور پر اور ایکٹیو بلیڈر کے علاج میں سپیشل میڈیسن سولپن اسین ہے جو مارکٹ میں سولپن کے نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو آپ نے سیاد کا خاص خیال لکھے شکریہ اللہ حافظ